ہلو دیر سوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ایفیکٹ آف ٹیمپریچر ایفیکٹ آف ٹیمپریچر جس طرح ہم نے پریشر کا ایفیکٹ پڑا پریشر اپلائیڈ آن ایفیکٹ ایفیکٹ پڑھانے سے والیم کم ہوتا ہے تو اسی طرح ٹیمپریچر کا بھی ایفیکٹ ہے والیم آف گیس کے اوپر کائنیٹک مولیکولر تیوری آف گیسز ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کہ جب آپ ٹیمپریچر کم کرتے ہیں تو کائنیٹک انرجی آف مولیکول بھی کم ہو جائے گی کیونکہ ٹیمپریچر اور کائنیٹک انرجی آر ڈائریکٹل ریلیٹڈ ٹیمپریچر کائنیٹک انرجی آف گیس مولیکولر تیوری آر ڈائریکٹل کائنیٹک انرجی آر ڈائریکٹل کائنیٹک انرجی آر ڈائریکٹل سو اس ایفیکٹ کو ہم آگے لے جاتے ہیں اور پھر چارلز اور سائنٹسٹ ہے وہ اس ایفیکٹ کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے اور اس نے اس کے اوپر کام کیا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں بائی ڈیکریزنگ ٹیمپریچر کائنیٹک انرجی آف گیس مولیکولز اور گیس پارٹیکلز ان کی گیس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایکسپلی مولیکولز ہیں ڈیکریزنگ بیکوز کائنیٹک انرجی آر ڈائریکٹل لیٹیٹو ٹیمپریچر کالوین ٹیمپریچر اور ایپسلیٹ ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو چارلز آکے اس کو ایکسپلین کرتا ہے چارلز لا چارلز اس کو کس طرح سٹیٹ کرتا ہے دیٹ چارلز آنسانگ ی تو چارلز داشت گیسی کس طرح بارٹیکلز موسیقی آنسانگ 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 ی تو چارلز آنسانگ یا نیرانسانگ ایرانی دیرتی related with absolute temperature with absolute میں نے اگلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا absolute temperature they mean the same with absolute temperature but condition کیا ہے at constant pressure یہاں پہ pressure کو constant رکھا جاتا ہے اور volume temperature ریلیشنشپ چیک کیا جاتا ہے volume temperature relationship is studied while pressure is kept constant ٹھیک بوائلز لامے گیون میں نے لکھا آپ کو لکھوایا تھا the volume of given mass of a gas given mass of a gas میں نے اس طرح لکھا تھا بوائلز لامے آپ کے بک میں لکھا ہے the volume of fixed amount of a gas تو fixed amount of a gas یا given mass of a gas ایک ہی مطلب ہے جب given کا مطلب fixed ہوتا ہے mass کا مطلب amount ہوتا ہے mass amount ایک ہی چیز ہے given mass یا fixed amount ایک ہی مطلب ہے where is directly کا مطلب ہے directly related کون directly related ہے volume of a gas اور temperature of a gas v کا مطلب volume ہے تو ایک relation ہے اس relation کو اگر equation میں change کرنا ہے تو constant ہمیشہ ہمارے پاس k v is equal to k t یہ constant کیا ہے proportionality constant proportionality constant proportionality constant ہم اسی کو mathematical اس طرح انہیں باائل لامے دو mathematical format لکھتے اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے v by t یہ کو ڈکے کیوں اس t کو ادھر جاؤ یہ جب ادھر آئے گا تو denominator بن جائے گا اس لئے نیچے آ جائے گا تو یہ ایک اور mathematical format ہے چارلز لاک جس طرح ہم نے باائل کے ساتھ کیا تھا اگر آپ volume کو change کرتے ہیں تو temperature بھی change ہوگا تو جو آپ نے پہلے volume لیا ہے اس کو 1 کہو جو پہلا temperature ہے تی 1 ہے سوری تی 1 ہے آپ temperature کو change کریں گے تو volume بھی change ہو جائے temperature کو آپ t2 کر دے بڑھا دے یا کم کرے جو بھی کرے آپ change کرے تو volume بھی 2 ہوگا لیکن یہ ہوگا constant جس طرح ہم نے boil ڈا میں پڑھاتا pressure کو ہم نے change کیا تو volume بھی change ہوا لیکن دون کا product constant تھا اب یہاں پہ product نہیں یہ ratio ہے the ratio of volume to temperature remains constant ٹھیک ہے ratio of volume to temperature remains constant یہ ratio ہے divided ہے تو اب میں آپ کو اس طرح سمجھاؤ گا جس طرح میں نے boil ڈا میں آپ کو سمجھا تھا کہ volume temperature جب آپ change کریں گے تو بشک ان کو change کرے constant pressure پہ لیکن ratio ان کی constant رہے گی temperature پہلے تھا suppose پہلے تھا two تھا suppose two تھا consider کر پہلے تھا two اور volume تھا four temperature two degrees integrated تھا اور volume four ڈی ایم کی اگ تا تو ratio کیا آ رہی ہے four by two ratio two آ رہی ہے کہ constant constant ہے نا two four by two is equal to two آپ temperature کو بڑھائے four کر لیں تو volume کیا ہوگا وہ بڑھے گا temperature بڑھے گا كتنا بڑھے گا کہ value again two آ جائے constant ہو جائے 8 ہو جائے 8 by four is equal to two value is constant four by two temperature میں two سے four کر دیا two اپنی طرف سے suppose کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو temperature بڑھانے سے volume اتنا بڑا کہ overall ratio جو ہے وہ two رہی constant k so the ratio of volume and temperature is always constant when the pressure is constant یہ دوسری definition بن جاتی ہے mathematical the ratio of volume to temperature remains constant at constant temperature so this is charles law اگر ایک student experiment کرتا ہے ٹھیک تو وہ temperature بڑھاتا ہے کسی گیز کے اوپر تو volume کو بھی بڑھ جانا چاہیے لیکن اتنا بڑھ جانا چاہیے کہ overall ratio constant رہے اگر student experiment کرتا ہے suppose اس نے temperature two سے four کر دیا volume بھی بڑھا four سے six ہو گیا تو six by four two نہیں آئے گا value two نہیں آئے گی چینج ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس کا مطلب اس student کا کام غلط ہے ٹھیک ہے یہ تب 45 لا عبے ہوگا جب ratio constant ہو آپ کو table کی فارم میں دیئے ہوئے ہیں مختلف وال مختلف temperature تو یہ آپ try کریں ساتھ ساتھ یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے ایک اور کام ہے کہ جب centigrade آپ یوشور یہاں پہ centigrade کو kelvin میں کریں گے جب آپ centigrade unit سے نا gram کو mili gram میں change کرو gram کو kilogram میں change کرو kilogram کو gram میں change کرو اس طرح دیگری celsius یا centigrade اس کو کہتے ہیں centigrade اس کو kelvin میں change کرنا ہے تو ہمیشہ centigrade میں آپ 273 add کریں یہ کتنا ہو جائے گا 298 اب kelvin ہوگا centigrade نہیں ہوگا ٹھیک ہے if you want to convert centigrade to kelvin what you need to do is to add 273 to the centigrade value given to you ٹھیک ہے یہ دیکھیں 25 centigrade 298 kelvin کے برابر ہے 298 kelvin کے برابر 100 degrees centigrade یا 100 celsius کتنے کے برابر ہوگا 273 add کرے تو 373 ہو جائے گا 373 kelvin تو ہمیشہ اس unit کو آپ kelvin میں convert کرے اور kelvin میں convert کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو centigrade کی unit دی ہوئی ہے آپ اس میں add کرے 273 تو وہ برابر ہو جائے گا kelvin کے یہاں پہ سارے table دیئے ہوئے ہیں بچے ان کو آپ کر لے اور یہ جب آپ کریں گے ٹرائ کریں گے ایک سرساج میں بڑے questions ہے self assessment میں بھی ہے اور اس کے لئے ویسے examples بھی ہیں practice کے لئے بڑا اچھا material یہاں پہ دیا ہوا ہے تو اس کے بعد ہے graph graphical representation graph کے ذریعے کس طرح آپ اس کو کریں گے چالس لا کو ایک تو definition ہو گئی اس کے بعد mathematical derivation ہو جاتی ہے اب جو ہے graph graphical representation graph representation of charles law how can we represent charles flaw with help of graph 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 ہمیشہ دو variables کے درمیان ہوتا ہے یہاں پہ graph is mathematics میں میں بھی بھی آپ بہت بہت دیکھا ہوگا graph shows relationship between variables between variables یہ 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 سمپل گراف ہے پریشر کو ہمیں constant رکھنا پڑ رہا ہے اور باقی relationship ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا relationship ہے temperature کو میں ڈالتا ہوں x x پہ اور volume کو میں ڈالتا ہوں y x پہ میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے temperature volume کو جب ہم temperature بڑھاتے ہیں ایک straight line آجاتا ہے ہمیشہ direct relationship graph میں جو ہے direct relationship is shown by a straight line between two variables between the variables take straight lines straight line اس طرح نہیں وہ constant ہوتا ہے ایسے اس طرح between two variables straight line ٹھیک ہے تو اگر temperature آپ کیسے ہم ثابت کریں گے یہ direct relationship کو show کر رہا ہے direct relationship کسے کہتے ہیں کہ ایک کو آپ بڑھائیں گے تو دوسرا بھی بڑھے گا یہ دیکھ دیکھ میں نے temperature یہ رکھا تو volume کتنا ہے temperature extend کرے line تک line کو extend کرے volume access کی طرف یہ volume آگ گیا یعنی اس temperature پہ یہ volume ہے میں temperature کو بڑھا دیا پہلے یہ تا اب میں نے ادھر کر دیا کیونکہ temperature is direction میں بڑھ رہا ہے temperature کو آپ touch کریں اس straight line کے ساتھ اور پھر آپ اس کو لے جاؤ volume access پہ ویلیم کا حال پوچھے تیرا کیا حال ہیں temperature temperature میں نے بڑھا دیا یہاں سے یہاں کر دیا volume بڑھ گیا یہاں سے یہاں آگیا یہ direct relationship ہے temperature کو میں نے مزید بڑھا دیا میں نے یہاں کر دیا یہاں سے increase کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا اس کو آپ کریں یہ position اور اس کو volume پہ لے جائیں کہ volume کتنا volume یہ temperature یہاں سے یہاں increase کیا volume خود بخود increase ہو گیا تو یہ ہے direct relationship اس طرح کا straight line وہ ہمیشہ direct relationship کو شو کرتے آپ decrease کرنے پہ آجائے یہاں سے شروع کریں temperature میں نے کم کیا یہاں سے یہاں کر دیا temperature decrease کر دیا то volume کو کیا ہوا یہاں سے یہاں آگیا یہ volume اس temperature کا ہے یہ volume اس temperature کا ہے اور یہ volume اس temperature کا ہے تو جب volume یہ تھا اس temperature پہ high temperature پہ low temperature پہ ہم نے دیکھا volume یہ ہو گیا یہاں سے یہاں تیمپریچر decrease کرنے سے volume بھی decrease ہوتا ہے temperature decrease کرنے سے volume decrease ہوتا ہے so this happens یہ واقعی ایک direct relationship کو ثابت کر رہا ہے کہ واقعی temperature اور volume میں direct relationship ہے ایک table کو ہم دیکھتے ہیں بڑا important ہے میں نے آپ کو اس لئے کہا یہ book آپ کے ساتھ میں data share کر رہا data table ہے سارا ہم charles لا میں کیا study کر رہے ہیں ہم charles لا میں relationship سٹڈی کر رہے ہیں والیم کا اور temperature کا والیم ہے ون ڈی ایم کیوب وٹ ڈی ایم کیوب کیوبی ڈی سی میٹر اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سی میٹر کیوبی کیوبی ڈی سی میٹر یعنی 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 یہ ون لیٹر ہے لیٹر ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم has relationship between temperature and volume of a gab Więc die pressure is kept constant this is why it is not given in a table so constant pressure is here this is condition constant pressure and temperature volume directly changes with one another they varies directly with one another تو Charles نے بھی یہ کہا تھا لیکن اب Charles کا ایک اور جو equation میں نے آپ کو دکھایا تھا V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to V3 by T3 and so on انہیں جتنا آپ temperature بڑھائیں گے تو volume بھی بڑھے گا لیکن volume جو بڑھے گا وہ ایسا بڑھے گا کہ overall volume اور temperature کا ratio constant ہو this is the point تو یہاں تک تو ہم ٹھیک ہے چارلز لا کی بات ہو رہی ہے temperature بڑھانے سے volume بڑھ رہا ہے constant temperature but کتنا بڑھ رہا ہے یہ جو کتنا بڑھ رہا ہے یہ پھر ایک question mark ڈالتا ہے یہاں پہ کہ وہی ابھی تک ابھی تک clear نہیں ہے کہ واقعی یہ بولز لا کو عبیرہ کر رہا ہے یا نہیں آپ volume کو temperature سے divide کرے one by zero is equal to nothing infinity دیکھیں یہی تو فرق آگیا نا آپ نے جب volume کو temperature divide کیا one by zero anything divided by zero is infinity or undefined infinity آگیا اب infinity کا کیا مطلب ہے infinity کوئی value ہے یہاں پہ چلے اب infinity ہے تو اس کو کرو one point three seven divided by hundred یہ تو infinity نہیں آرہی اس کی value آرہی ہے one point three seven divided by hundred اور one point three one point seven three divided by two hundred تو اس کی جو value آئے گی one point three seven divided by hundred وہ برابر نہیں ہے تو one point seven three divided by two hundred اور اسی طرح one point seven three divided by two hundred value برابر نہیں ہے تو two point one zero divided by three hundred تو اس کا مطلب ہے یہ values برابر نہیں ہے v1 by t1 is not equal to v2 by t2 is not equal to v3 by t3 is not equal to v4 by v4 v4 by t4 v1 by t1 v2 by t2 v3 by t3 v4 by t3 they are not equal جب equal نہیں ہے تو boils لا اور یہ تجربہ جس نے کیا ہے وہ یہ تجربہ غلط ہے یہ باتیں ٹھیک ہے تو اب کیا کرے ہم صرف ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو temperature کی unit ہے degree centigrade اس کو ہم kelvin میں change کرتے ہیں اب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ kelvin میں کس طرح change کرتے ہیں centigrade جو value دی ہوتی ہے اس میں آپ two seventy three add کریں تو two seventy three ہم نے add کر لیا وچھے وہ یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ table ہے یہ دیکھو ہم نے ابھی ہم نے سٹڈی کیا ہے نا اس کو اس کو اگر ہم کریں گے نا اس کو ٹرائی کریں زیرو میں 273 ایڈ کرے کیا آنسر آئے گا تو 273 آئے گا ٹھیک ہنڈر میں کریں گے تو 373 آئے گا 200 میں کریں گے تو 473 آئے گا ٹھیک ہے اور 300 ایڈ کریں گے تو 573 آئے گا یہ ٹیپ رہی ہے 273 کیسے آیا زیرو میں ہم نے 273 ایڈ کیا کیونکہ اس ٹیبل میں جو سیلسیسے وہ زیرو ہے دوسرے سیکنڈ ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا کیا ہنڈرڈ ڈگری سنڈی گریڈ ہے تو ہنڈر میں 273 ایڈ کریں گے تو 373 آئے گا اس طرح 200 میں کریں گے 473 آئے گا یہ 200 ہے یہ 200 ہے اور 300 ہے 300 ایڈر میں آپ 273 ایڈ کریں گے تو 573 آئے گا تو آپ پہلے ٹیمپریچر کو کیلون میں چینج کریں پھر آپ دیکھیں V1 by T1 V2 by T2 V3 by T3 V4 by T4 اس کو اسے ڈیوائیڈ کریں تو 0.0037 آتا ہے اس کو اسے ڈیوائیڈ کریں 0.0037 اس کو اسے کریں 0.0037 اور اس کو اسے کریں 0.0037 تو ویلیو کانسٹنٹ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے V1 by T1 is equal to V2 by T2 اس طرح کے جا رہے ہیں V3 by T3 and V4 by T4 تو جب یہ کانسٹنٹ آ رہے ہیں V1 by T تو اس کا مطلب یہ ایکسپیرمنٹ ٹھیک ہوا ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ چارلز لا کو عبیق کر رہا ہے یہ چارلز لا چارلز لا کے مطابق ہیں ٹھیک اس کو بھی اس طرح کیا ہے یہ ٹیبل دیکھو ٹیمپریچر سیلسیس میں ہے 0,5 اور یہ اور وہ تو اس میں 273,8 کیا ساروں میں والیم تو وہی رہے گا صرف ہم نے یونٹ چینج کیا ٹیمپریچر کا تو اس میں یہ پوزیشن ہے 273,278 تو اس والیم کو اس ٹیمپریچر سے جوار کیا V1 by T1 V2 by T2 V3 by T3 V4 by T4 V5 by T5 کانسٹ ویلیو آ رہی یعنی آ رہی 0.395 2.394 2.394 7.394 4.394 4.42 تقریبا یہ سیم ہے اب دیکھیں 0.39 تک سیم ہے آگے 4244 47485 اس میں اتنا چینج نہیں آ رہا اس لئے کہتے ہیں The ratio of V1 by T is Fairly 1.394 So this was enough for today Inshallah آگے ہم Next حمارا ڈیویویڈ سی related ہوگا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ ایزی ہے انشاءاللہ wish you all the best